موسیقی موں ایسی ماننے کی زہریلے کوڑیڈے نے کینٹر کو پھککارا غلاوت کے بعد سلمان نے کھولا موچہ سبال کو غلط پھہر آیا ایسی ڈیمیڈے میں بنے گا لو جہاد کا کانو پانچ سال کی ہوجی جیل بحار میں یوٹی غلنانس کو زندہ جلائے پولیس پر اٹھے سواگ خاص خاص خبروں پر نرزر ڈالنے کے بعد اب وقت ہے آج کی بڑی خبروں کے وستار سے وشلیشن کا لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے نویدن یہ ہے کہ آج کی ضرورت ہے کہ سوطنطر پترکارتہ کا ساتھ دیا جائے اس کی طاقت بنا جائے کیونکہ اگر سوطنطر پترکارتہ رہے گی تب ہی سچ بچے گا اور سچ بچے گا تو لوگ تنطر بچے گا تو لوگ تنطر کو بچانے کے لیے سوطنطر پترکارتہ کے ساتھ آئیے ستھ ہندی کی صدستہ یوجنا اسی دشکہ میں ایک بڑا قدم ہے اس میں آردھیک یوگتان دے کر آپ سوطنطر پترکارتہ کو مضبوطی پردان کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ دیئے کہ ڈسکرپشن میں جائے اس میں ایک لنک ہے اس کو کلک کیجئے لنک کو کلک کرنے سے آپ کے سامنے صدستہ یوجنا کا پورا بیورہ آ جائے گا اور آپ اس میں سے اپنے لیے کوئی بھی صدستہ چن سکیں گے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا سنیے سچ سب سے پہلے لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کشمیر میں ڈی ڈی سی یعنی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے چناؤں سے پہلے بی جے پی نے گکار گڑ بندھن کو نشانے پر لینا شروع کر دیا ہے اسی سلسلے میں آج کریح منتری اویش شاہ نے بھی ٹویٹ کر کے گکار بندھن کو گکار گینگ بتایا اور کانگریس کو بھی کھیرا شاہ نے کہا کہ گکار گینگ گلوبل ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ویدیشی طاقتیں جمہو کشمیر میں تکھل دیں انہوں نے کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی اور پورو ادھیکش راہول گاندھی سے پوچھا ہے کہ کیا وہ گکار گینگ کے قدموں کا سمرتن کرتے ہیں شاہ نے کہا ہے کہ انہیں بھارت کے لوگوں کے سامنے اس متے پر اپنا سٹینڈ کلیر کرنا چاہیے اس کے بعد پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مکتی نے بھی شاہ پر پلٹ وار کیا ہے مکتی نے کہا ہے کہ اب گٹ بندھن میں چناؤ لڑنا بھی انٹی نیشنل ہو گیا ہے بی جے پی چاہے تو ستہ کی بھوک کے لیے کتنے ہی گٹ بندھن کر لے لیکن ہم یونائٹیٹ فرنٹ بنا لیں تو پتہ نہیں کیسے دیش ہیت کو نقصان ہونے لگتا ہے محبوبہ نے کہا ہے کہ بی جے پی خود تو دنراس سمویدھان کا مخاول اڑاتی ہے اور ہم کو انٹی نیشنل کہہ رہی ہے گپکار گٹ بندھن میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جمہو اینڈ کشمیر پیپلز کانفرنس پیپلز مومنٹ پارٹی آوامی نیشنل کانفرنس اور سی پی آئی ایم شامل ہیں گپکار گٹ بندھن کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کانگریس کا بھی سمرتھن ان کے ساتھ ہے لیکن اسے لے کر اسثیتی وہاں پہوالی ہے کیونکہ کانگریس اس سے انکار کر رہی ہے دراصل کانگریس راشتری راجنیتی میں بی جے پی کے دوارہ دھارہ تین سو ستر کو لے کر اس کے سٹینڈ کو بڑا مدہ بنائے جانے سے پریشان ہے تو پریشانی بی جے پی کی بھی ہے اور گریہ منتری امیش شاہ کی بھی ہے اسی لیے وہ ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جس کی اپیکشا ایک دیش کے گریہ منتری سے کتہ ہی نہیں کی جا سکتی ہے کسی بھی سنگٹھن کو سیرے گینگ قرار دینا جبکہ اس کی کوئی بھی گتویدی ایسی نہ ہو تو یہ سراسر لوگ تندر کی مریادہ کے خلاب ہے راجنیتی کی نیتکتہ کے خلاب ہے لیکن ہمشہ لوگ تندر کی مریادہ اور نیتکتہ کو بہت کم مانتے ہیں اس کے پرتی ان کے مند میں کوئی سممان وغیرہ ہے نہیں اسی لیے کشمیر میں جو راجنیتی پرکریہ شروع ہو رہی ہے جس میں تمام دل شامل ہونا چاہتے ہیں اس سے ناراض ہیں وہ کیونکہ وہ چیز چاہتے تھے کہ ڈی ڈی سی بی جے پی کے وستار کی راہ کھولے نہ کی دوسری پارٹیوں کی طاقت بڑھانے کی تو ڈی ڈی سی میں چونکہ پہلے یہ لوگ چناؤں نہیں لڑ رہے تھے یہ پارٹیاں اب چونکہ ایک جھٹ ہو کر چناؤں لڑ رہے ہیں تو یہ پوری سمبھاؤنہ ہے کہ یہ پورے میدان صاف کر دیں گی اور بی جے پی کے لیے گنجائش بہت کم رہ جائے گی تو اب اسے وہ ایک طرح سے اس پورے چناؤں کو دیش کے سمرتھن اور دیش کے ویروت والی لائن پر لے جا رہے ہیں جو کی بی جے پی کا نرریٹیو ہمیشہ سے رہا ہے وہ اپنے ویروتیوں کو دیش توہیوں سے جوڑ دیتی ہے انہیں دیش دوہی قرار دیتی ہے انہیں ترہ ترہ کے گینگوں سے جوڑ دیتی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے اس دیش میں جو گھٹیا راجنیتی کا چرم ہے اس کا ایک لکھن ہے ایک ماتر لکھن نہیں ایک لکھن ہے تو وہی راجنیتی کشمیر کو لے کر بی جے پی کر رہی ہے لگاتار کر رہی ہے اور اب وہ اس اسطر پر اتر آئی ہے کہ جو بھی کشمیر میں اس کے خلاب بولے گا وہ دیش تو ہی ہو جائے گا وہ کسی گینگ کا میمبر ہو جائے گا تو اس گھٹیا راجنیتی کو جتنی بھی ہو سکے لانتے بھیجی جانی چاہیے اس کی نندہ بسنا کی جانی چاہیے اس زبان میں اس دیش کا گرہ منتری بولے یہ بہت ہی شرمناک ہے دیش کے لیے بھی کشمیر میں اگر چناوی پرکریہ راجنیتی پرکریہ وہ شروع کر رہا ہے اور سارے راجنیتی دل اس میں حصہ لے رہے ہیں تو اسے اس کا سواگت کرنا چاہیے لیکن گھبراہت یہ ہے کہ یہ اکھٹے ہوں گے تو کل کو دھارہ تین سو ستر کے خلاف مرچہ ان کا تیج ہوگا جیسا کی وہ ہوشنا بھی کر چکے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دھارہ سام تین سو ستر نہ کیول کشمیر کے خلاف ہے بلکہ اس دیش کے سمجدان اور نیائے کے خلاف بھی ہے جس طرح سے اسے ہٹایا گیا ریپیل کیا گیا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اندر سرکار کیلئے کیونکہ اس کی نیتیاں اگر فیل ہوتی ہیں تو اس کا کیے کرائے پر پانی پھیل جائے گا اور اسی لیے وہ انہیں سب کو ایک دیش تو ہی والے اس میں کھانچے میں ڈال دینا چاہتی ہے کانگریس تھوڑا دھرم سنکٹ میں ہیں اور ظاہر ہے کہ دیش میں جو ماحول بنا دیا گیا ہے ہندو بنا مسلمان کا اور بھارت بنا پاکستان کا اس میں اس کے لیے یہ دھرم سنکٹ ہے کہ وہ دھارہ تین سو ستر کا ویروت کرے تو کس طرح سے کرے وہ محبوبہ مطی کی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو تو کس طرح سے کھڑی ہو حالانکہ بیجے پی خود محبوبہ مطی کی پارٹی کے ساتھ سرکار چلا چکی ہے تب وہ دیش تو ہی نہیں تھی تب وہ دیش پروہ دی حرکتوں میں شامل نہیں تھی تو یہ سویدہ کی راجنیتی جو بیجے پی کی ہے کہ جہاں جو سوٹ کرے اس کو اپنا لو اور جب وہ دور چلا جائے تو اسے دیش روہی گوشت کر دو اسے اس پر تمام طرح کی لیول لگا دو بدنام کرنے کے لیے تو یہ آپ پورے کشمیر کی راجنیتی میں بیجے پی کے چریتر کو بھی دیکھ سکتے ہیں بیجے پی کے نیتریتر کے چریتر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کی وہ کیسے پاکھنڈ سے بھرا ہوا ہے اس میں کتنے دوھرے پن ہیں اور کتنے ایک کچھ ست مانسکتہ بھی اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس دیش کے جو راجنیتی دل جو مکہ دھارا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں جیسے نیشنل کانفرنسے کانگریس پارٹی ہے اس کو بھی وہ دیشت روہی اور گینگ والے ٹیک لگا دینا چاہتی ہے کیونکہ اس سے اس کے ووٹ بینک پر میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیش کے لیے نقصان دیے ہے دراصل یہ یہ وہ دیش دروہ اس اسے کہا جا سکتا ہے جو اس طرح سے بٹوارہ کر رہا ہے دیش دروہ بنام دیش کے سمرتھا کیا راشت پریمی یہ بہت ہی گھٹیا بھی بھاجن ہے جو کی دیش کے لیے قطعی اچھا ثابت نہیں ہوگا اگلی خبر لیتے ہیں سپریم کورٹ نے تبلیگی جماعت سے جڑے جڑی میڈیا ریپورٹنگ کو لے کر کیندر سرکار کو فٹکا رہا ہے اس نے سرکار کی اور سے دائر حالف نامے پر ناراضگی جتاتے ہوئے ٹی وی چینلوں کی خبروں کے نیمن کے لیے کچھ کرنے کو کہا ہے بتا دیں کہ تبلیگی جماعت کے دلی استحط مکھیالہ میں ہوئے سنبیلن اور اس کے بعد اسے کرونا کے فیلاو سے جڑی جو خبریں کچھ ٹی وی چینلوں اور اقواروں میں چلائے گئے تھے اس پر جماعت نے آپتیاں درز کی تھی جماعت ہی نہیں اور بھی کئی آپتیاں درز کی گئے ہیں اور انہوں نے عدالت میں یاشکہ دائر کر کے میڈیا کہا تھا کہ میڈیا کا ایک وقت جانبوچ کر اور غلط طریقے سے اسے نشانے پر لے رہا اسے بدنام کر رہا ہے لہٰذا اس طرح کی خبروں پر روک لگنی چاہیے سروش چنیل نے منگلوار کو کہا پہلے تو آپ نے حل اپنامہ دائر ہی نہیں کیا اور جب کیا تو دو اہم سوالوں پر کچھ نہیں کہا یہ سرکار کے لیے ہے ایسے نہیں چل سکتا مکہ نائے دش ایسے بوبڑے نے سولیسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ٹی وی پر اس طرح کی سامگری سے نپٹنے کے معاملے میں کیا پرکریہ ہے جدی کوئی نیاہ میں پرکریہ نہیں ہے تو آپ اسے تیار کریں یہ کام این بی ایسے کے بھروسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے سپریم چل پھل sıkوٹ نے سرکار کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ ہم آپ کے حلوپنامے سے سندوشہ نہیں ہیں ہم نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ آپ نے لوگ ٹی وی ایک کے تحت کیا کیا ہے حلوپنامے میں اس بارے میں کوئی ذکر تک نہیں ہے کیندر نے اپنے حلوپنامے میں یہ بھی کہا کہ جماعت نے کسی میڈیا کہانے کا نام نہیں لیا ہے کسی رپورٹ کے بارے میں صاف نہیں کہا گیا کئندر سرکار نے حلوپنامے میں یہ بھی کہا کہ جماعت نے بغیر ٹھوز جانکاری کی امان لیا کہ پورا میڈیا اس کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلا رہا ہے تو آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کند سرکار کا جو رویہ ہے وہ ایسے چینلوں اور ایسے میڈیا سستانوں کے خلاف کاروائی کرنے کے معاملے میں ایک ٹال مٹول سے بھرا ہے جنہوں نے سچ مچ میں تبلیغی ویواد کو پورے سامپردائقتہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا تبلیغی جماعت کے بہانے انہوں نے پورے مسلمانوں اسلام کو بلکی کٹھرے میں کھڑا کر دیا تھا اسے کورونا جہاد کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ تبلیغی جماعت شڑینت پوروک پورے دیش بھر میں کورونا فیلانے کے لیے کام کر رہی ہے تو ایک سامپردائی کا بھیان چھیڑا گیا تھا ایک اسلاموفوبیا پیدا کیا گیا تھا پورے دیش بھر میں اور اسی وجہ سے جگہ جگہ پر تبلیغی جماعت کے لوگوں پر حملے بھی ہوئے دھیر سارے کیس ہوئے ان میں ارسٹ ہوئے لیکن بعد میں تمام جو عدالتیں ہیں ممبئی ہائی کورٹ، ہیدر آباد ہائی کورٹ، چننی ہائی کورٹ سب نے ان کو باعزت بری کر دیا رہا کر دیا اور سرکار پر کڑے کمنٹ کیے اس تھانی سرکاروں پر بھی اور کیندر سرکار پر بھی اور میڈیا پر بھی کی میڈیا نے اس معاملے کو بہت اچھالا ہے اور سامپردائی کا رنگ دیا ہے لیکن کیندر سرکار چونکہ ایسے میڈیا سنسطانوں کو اپنا مانتی ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اس کی وچار دھارا کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کی راجنیتی کو اس کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس لیے ان کو بچانا چاہتی اس لیے صدرشن ٹی وی کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ صدرشن ٹی وی کے خلاب کاروائی کرنے سے بچ رہی تھی کیبل ٹی وی ایکٹ میں اس کا پروویزن ہے جو بھی چینل اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سامپردائی کا ستبھاو کو نقصان پہنچانے کی ان کے خلاب کاروائی ہو سکتی لیکن کیندر سرکار نے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ تو خود بھی تبلیقی جماعت کے نام پر اس ابھیان کو بڑھانے والے کی حرکتیں کرتی رہی ہے یہ اس کے جو ڈیلی بریفنگ ہوتی تھی کورونا کی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو صاف ہے سپریم کورٹ کا گزشہ جائد ہے یہ سیلف ریگولیشن سے سمبھو نہیں ہے نبی ایسے کا نام لینا یعنی اپنی ذمہ داری کو ٹالنا ہے کیندر سرکار کی طرف سے اور یہ وہاں سے ہونا نہیں ہے کیونکہ نبی ایسے بھی پوری طرح سے فسدی ثابت ہو سکا ہے ناکام ثابت ہو چکا ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا نیو چینل کو ستھارنے کے معاملے میں اس لیے اس معاملے کو صاف ہے کیندر سرکار ٹالمٹول کر رہا ہے اب تین ہفتے کا سمیں دیا ہے سرکار کو اور دوبارہ اس کو حلف نامہ دینا ہے دیکھتے ہیں کہ اگلی بار وہ کیا کرتی ہے اگلی خبر لیتے ہیں اشوک گہلوت کے بعد اب کانگریس کے ورشنیتہ سلمان خرشید نے کپل سببل سمیت پارٹی کے ان آلوچکوں پر نشانہ سادھا ہے جو پارٹی نیتریتر کی کارشیلی پر سوال اٹھا رہے ہیں خرشید نے فیس بک پر لمبی پوسٹ کے ذریعے کہا کہ یدی ووٹر ان اتاروادی مولیوں کو اہمیت نہیں دے رہے جن کا ہم سنرکشن کر رہے ہیں جو ہمیں سبتہ میں آنے کے لیے شارٹ کر تلاش کرنے کے بجائے لمبے سنگھرش کے لیے تیار رہنا چاہیے اپنی پوسٹ میں خرشید نے لکھا سبتہ سے باہر کیا جانا ساروینے گریون میں آسانی سے سوکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یدی یہ مولیوں کی راجنیتی کا پرنام ہے تو اسے سمبان کے ساتھ سوکار کیا جانا چاہیے یدی ہم ستہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سدھانتوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم یہ سب چھوڑ دیں کپل سبال کا علیک کیے بینا خرشید نے کہا سمیہ سمیہ پر رڑنی تکیپ کو پرنامولیانکن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا میڈیا میں جا کر نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے ایشو گہلوت نے سبال کے بیان پر احتراج جتاتے ہوئے کہا تھا کہ کپل سبال جی کو ہمارے اندرونی معاملوں کی میڈیا میں چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے دیش پر میں ہمارے کارکرتاؤں کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں بتا دیں سبال نے ایک انٹرویو کے دوران کانگریس آلہ کمان کی آلوشنہ کی تھی اور کہا تھا کہ پارٹی کو سوکار کرنا چاہیے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ اب دیش کے لوگ ہم کو بھکل کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں تو سبال نے بہت جائز اور بہت ضروری سوال اٹھائے تھے لیکن کانگریس میں چاپلوسی کا ایک تنتر وکست ہو چکا ہے اور اسی تنتر کے تحت اب حالہ کمان کو بچانے ان کو دیفنڈ کرنے کے لیے ایک ایک کر کے نیتا سامنے آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس چمچہ گری کا انہیں پرساد بھی ملے گا ملتا رہا ہے اور وہ اپنی جو وفاداری ہے ایسے موقع پر ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن دھیان دینا چاہیے کہ سبال نے جو پرشن اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ کتنے مجبوط ہیں کتنے درست ہیں اور چونکہ انہوں نے صاف کر دیا کہ پارٹی کے اندر کوئی سمباد والی استھیتی رہ نہیں گئی ہے اس لئے پارٹی کے اندر ان مددوں پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہو نہ کرنے کی گنجائش ہے اس لئے مجھے میڈیا میں جانا پڑ رہا ہے تو سبال نے بیہار چناؤ اور دوسرے جو اپ چناؤ ہوئے دیش پر میں ان میں جو کانگریس کی درگتی ہوئی ہے ان کو لے کر سوال کیے تھے کہ کانگریس کے نترت میں اس طرح کی کوئی چنتہ نہیں دکھ رہی ہے کانگریس ایسا لگتا ہے کہ سب چلتا ہے والے موڈ میں آ گئی ہے اور جو کانگریس جانتی ہے کہ گڑڑیاں کہاں ہیں وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ان کا جواب کیا ہے لیکن وہ کچھ کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہے ایک طرح سے وہ پنگ ہو چکی ہے اور یہ چنتہ کی بات ہے کہ پورا دیش اب اسے اپنے وکلپ کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہے اسے وکلپ کے طور پر خارس کرتا جا رہا ہے دوسرے وکلپوں کو آزما رہا ہے تو ایک واجف سی چنتہ تھی صحیح سوال انہوں نے اٹھائے تھے لیکن چونکہ ان کے سوالوں سے کانگریس ہائی کمان کٹ گھرے میں آ جاتا ہے اور اسے بچانا ہے اس لیے ان کے وفاداروں کی جماعت اب لائن لگا کر کھڑی ہو گئی ہے اور حملے کر رہی ہے بجائے اس کے کہ پارٹی کے اندر اس بات کے لیے دباؤ بنائیں کہ کانگریس پارٹی بدلے اور سمیہ کے عساب سے اپنی نیتیاں بدلے کارکرم بدلے اور سکریتہ بڑھائے جو کہ ابھی نیتریتو کے اس طرح پر بھی نہیں دیکھ رہا ہم سب جانتے ہیں کہ بیہار چناؤں میں کیندری نیتریتو کی کتنی حصے داری تھی کتنی سبھائیں پریانکہ راہول یا سونیا نے کی ہیں کتنی دوسرے نیتاؤں نے کی ہیں اور کس طرح سے بیہار چناؤں لڑا گیا یا مدبردیش کے چناؤں کو لے لیں اٹھائی سیٹوں کا چناؤں تھا وہاں بھی کیندری نیتریتو کے درشن کسی کو نہیں ہوئے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ٹپڑی شیوانند تیواری نے کی آر جی ڈی کے جو پروکتہ ہیں اس میں کافی دم ہیں کہ ایسے سمیے میں راہول گاندھی پکنک منانے چلے گئے یا ہیماچل میں چھٹی منانے چلے گئے یہ ایک گمبھیرتہ دکھاتا ہے جبکہ ایسے سمیے میں جب آپ کی وپکشی پارٹی اتنے سادنوں سے سمپن ہیں اور اپنا پورا زور پورا سمیں لگا رہی ہے پورے چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن خرچ کر رہی ہے چناؤں میں اور آپ کا نیتریتو پتہ نہیں کہاں سویا پڑا ہوا ہے اسے کوئی چنطہ نہیں ہے کوئی سکریتہ نہیں دیکھتی تو یہ چنطہ بہت ہی صحیح تھی کپل سیبل کی انہوں نے صحیح پرشن اٹھائے ہیں یہ سب سمجھ رہے ہیں لیکن چونکہ ایک وفاداری اور چاپلوسی کی پرمپرہ کانگریس میں اندر پیٹ چکی ہے اس لیے اسے بدلنے کے لیے اور اس کو کانگریس آلہ کمان کو سمجھانے کی ہمت کوئی دکھا نہیں رہا ہے اگلی خبر لیتے ہیں مدی پردیش سرکار لاؤ جہاد پر کانون بنانے والی ہے راج کے گریہ منتری ناروتم مشر نے کہا کہ جلدی ہم بدھان سابہ میں لاؤ جہاد کے خلاب کانون لائیں گے یہ غیر زمانتی اپراد ہوگا اور دوشیوں کو پانچ سال تک کی سزا کا پراؤدھان ہوگا مشرہ کے مطابق اس بدھیک میں سہیوک کرنے والے کو بھی مکھہ آروپی کی طرح اپرادی کی طرح دیکھنے کا پرستاؤ ہے نیم رکھا جائے گا کہ شادی کے لیے سویچھا سے دھر پر ورطن کرنے کے لیے ایک مہینے پہلے کلیکٹر کے یہاں آویدن کرنا آنیوار ہو گیا اس کے پہلے کرناٹک اور ہریانہ نے بھی کہا تھا کہ وہ لاؤ جہاد کو لے کر کچھ کانون لانے پر وچار کر رہے ہیں چھے نومبر کو کرناٹک کے مکہ منتری بی ایس یدیو ارپن نے کہا تھا کہ لاؤ جہاد کے نام پر ہو رہے زبردستی دھر پر ورطن کو لے کر کانون لانے پر جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش کے مکہ منتری آپ کو پتا ہے یوگی آدیتنات بھی جب تب لاؤ جہاد کو لے کر نعرہ بلند کرتے رہتے ہیں تو لاؤ جہاد دراصل لاؤ جہاد جیسی کوئی چیز ہے نہیں یہ پریم ہے عشق ہے اور جو کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو راجنیتی ہے وہ اس میں جہاد ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کو جہاد کی روپ میں پرچاریت کرتی ہے بدنام کرتی ہے اور اسے اس طرح سے ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندو لڑکیوں سے شادی کر کے اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں اور ہماری آبادی کم کر رہے ہیں لیکن جو آکڑے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کیا مزاک ہے بہت کم پیمانے پر اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں اس طرح کے پریم پرسنگ بہت کم ہیں لیکن ان کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش زبردست طریقے سے ہو رہی ہے ایک سماج میں بٹوارہ کرنا ہے سماج کو بانٹنا ہندو مسلمان کے نام پر دھروی کرنا کرنا ہے ایک ڈر پیدا کرنا ہے ہندو میں کہ آپ کی لڑکیوں کو یہ اٹھا لے جائیں گے لڑکیوں سے شادی کر لیں گے لڑکیوں کو فصلہ لیں گے یہ تمام طرح کی جو ڈر پیدا کر کے اور اپنے ووٹ بینک مجبوط کرنا ہے یہ اس کی پولیٹکس ہے یہ ہندو توشٹی کرن کی بھی پولیٹکس ہے اور یہ ہندووں کو بہکانے یا بھرمانے یا لڑانے کی بھی پولیٹکس ہے تاکہ وہ دوسرے سمدھائے کے پرتی ہمیشہ سندے سے بھرے رہیں ڈر سے بھرے رہیں ہنسہ اور نفرس سے بھرے رہیں تو یہ تمام طرح کے جو کانون بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ اسی راجنیتی کا حصہ ہے اس میں کتا ہی کوئی چنتہ نہیں ہے کسی کی بھی چنتہ نہیں ہے ان گریب بہنوں کی بیٹیوں کی چنتہ نہیں ہے جو تمام طرح کی دکتوں سے جوج رہی ہیں اس میں کے وال چنتہ ہے تو اپنی راجنیتی کی روٹیاں سیکھنے کی اب اس میں جیسے پراؤدان کیا جا رہا ہے کہ ایک مہینے پہلے کالکٹر کے ہاں آویدن کرنا پڑے گا اگر کوئی آویدن کرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا قدم کیا ہوگا تمام طرح کے جو اس طرح کے ہندو اتپاتی لوگوں کے سنگٹھن ہیں وہ پہنچ جائیں گے دھمکانے لگیں گے مسلمانوں کو اور جو لڑکی والے ہیں ان کے گھر والوں کو اور اسے ایک جہاد کا نام دے دیں گے اسے دھرم پریورتن کا نام دے دیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تناؤں پیدا کیا جائے گا اور پھر اس سے راجنیتی فائدہ اٹھائے جائے گا تو لوگ جہاد لوگ جہاد قانون اسے پوری طرح سے ایک سامپردائک سوچ والا سماج کو بانٹنے والا اور ایک راجنیتی کا اور جار مانا چاہنا چاہیے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک بھرمانے والی چیز ہے اگلی خبر لیتے ہیں بیہار کے حاجیپور میں بیس سال کی مسلمان یوتی گلناس کو اس کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے زندہ جلا دیا پندرہ دن تک موت سے جنگ لڑنے کے بعد گلناس نے دم توڑ دیا بیہار سرکار کی اپو مکی منتری رینو دیوی نے معاملے کی جانش کے آدیش دے دیئے ہیں پیڑتا کے بیان کے آدھار پر درز ایف آئی آر میں تین لوگوں کے نام ہیں مکہ ابیوکت چندن کی گرفتاری ہو چکی ہے اور دو انیے کی تلاش جاری ہے اس معاملے میں پولیس پر بہت گمبیر آروپ لگ رہے ہیں گاؤں والوں کے آروپ ہیں کہ ابیوکتوں کی گرفتاری میں دیری کی گئی اور وہ پیڑت پریبار کو دھمکیاں دے رہے ہیں گلناس کی بہن نے کہا سترہ دنوں بعد پولیس آئی ہے پرمود رائے نام کا شخص ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ تم کو بھی ایسے ہی جلا دیں گے ابھی کیا ہوا ہے ابھی تو اور بھی کچھ ہوگا بتا دیں کہ اسپطال میں موت سے جوجنے کے بعد کے دوران گلناس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وینہ رائے کا بیٹا اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا گلناس نے کہا تھا کہ اس کے ویروت کرنے پر وینہ رائے کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر مٹی کا تیج چھڑک کر آگ لگا دی پرجن اسے ہاجیپور کے ایک اسپطال میں لے گا جہاں اسی دن اس کا اقبالیہ بیان پولیس نے درز کیا یہ گھٹنا تیس اکٹوبر دو جار بیس کی ہے کانگریس کے پورو ادھکش راہل گاندھی کے اس ماملے کی خبر کو ٹویٹ کرنے کے بعد یہ چرچہ میں آ گیا ہے راہل نے اپنے ٹویٹ میں ماملے کو چھپانے کا عاروپ لگاتے ہوئے مکہ منتری نتیش کمار پر حملہ بولا ہے گلناس کو انصاف دلانے کیلئے سوشل میڈیا پر بھی مہم چل رہی ہے تو یہ چناؤ کے بیچ میں چناؤ کے دوران یہ گھٹنا ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ نتیش کی سرکار نے اسے دبانے کی کوشش کی وہاں کی پولیس نے اسے دبانے کی کوشش کی اس کی ریپورٹ نہیں لکھی کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ یہ چناؤں میں مدہ بن سکتا تھا کہ ایک مسلم لڑکی کو اس طرح سے وہاں کے دبانگوں نے پریشان کیا اور اس کی حتیہ کر دی تو اس ماملے کو دبانے میں نتیش کی پارٹی بھی شامل رہی ہوگی اور بی جے پی بھی شامل رہی ہوگی کیونکہ یہ ہندو مسلم کا ماملہ بن سکتا تھا حالانکہ اس سے فائدہ بھی بی جے پی اٹھا سکتی تھی لیکن جو بھی ہے یہاں اگر گلناس کی جگہ کوئی ہندو لڑکی ہوتی تب ماملہ کچھ اور بن جاتا یعنی دھرم اگر آپ اُلٹ دیں ہتیا کرنے والوں کا اور جس کی ہتیا ہوئی ہے تو ایک بڑا سامردائک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے وہاں کے سرکارے بھی خاموشتی اور اس کا فائدہ بھی چونکہ نہیں مل رہا تھا اس لیے انہوں نے اس پر کاروائی بھی نہیں کی اور چناؤں میں اُلٹا نہ پڑ جائے اس لیے اسے دبا کر رکھا لیکن راہول گاندی کی ٹویٹ کرنے کے بعد یہ ہنگامہ مچا ہے اور اب تھوڑی کاروائی ہو رہی ہے تو اتنے دنوں بعد سترہ دنوں بعد اب اس پر کاروائی ہو رہی ہے کیا کاروائی ہوئی ہے ابھی کئی اپرادی فرار ہیں اور وہ دھمکا بھی رہے ہیں ان کے گھر والوں کو کہ ابھی اور اور کیا کیا ہو سکتا ہے تو یہ بیہار کی ستھی ہے بیہار میں ووٹ دینے والے سوچیں کہ انہوں نے کنہ ووٹ دیا ہے اور اب آج کی انتیم خبر لیتے ہیں بانگلہ دیش کے سٹار آل راؤنڈر شاکیب علی حسن نے کولکاتا میں کالی پوجہ میں شامل ہونے کے لیے مافی مانگ لی ہے انہوں نے یوٹیوب پر اپنے چینل پر اس آرشے کا ایک ویڈیو پوست کر کے ایسا کیا ہے بانگلہ دیش کے ہی ایک ویقتی نے انہیں فیس بک پر جان سے ماننے کی دھمکی دے دی تھی مانا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویروت کے چلتے شاکیب دواؤ میں تھے اور انہوں نے منگلوار کو مافی مانگ لی انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا دراصل فکسنگ کے کاران پرتیبند دھیل چکے شاکیب پچھلے سبتہ گروار کو کولکتہ پہنچے تھے جہاں بیلی گھاٹ میں وہ کالی پوجہ میں شامل ہوئے تھے شاکیب کے بانگلہ دیش لوٹنے کے بعد سلہٹ شہر کے محسن تعلق دار نے فیس بک لائب میں کہا کہ اس کرکیٹر نے مسلمانوں کا اپمان کیا ہے اس نے کہا کہ اگر شاکیب کو ماننے کے لیے اسے سلہٹ سے ڈھاکا جانا پڑے تو وہ جائے گا جس کے بعد شاکیب نے اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ ویڈیو میں کہا میں پھر سے اس جگہ یعنی کولکتہ نہیں جانا چاہوں گا یدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے تو میں معافی مانگتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ نہیں ہو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ میں سمارو میں شامل ہونے گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے میں نے کوئی پوجہ بھی نہیں کی ایک جاگروک مسلوان ہونے کے ناتے میں ایسا نہیں کروں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لئے معافی مانگتا ہوں تو یہ دربھا کے پونڈ ہے کہ ایک دوسرے کے سمیدائیوں کے کارکروموں میں اور دھارمک آیوجنوں میں بھی لوگ شامل ہوتے رہے ہیں اور یہ پرمپرہ چلنی چاہیے پلتے پھولتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے بیبن سماجوں کے پیچھ جو سمبند ہیں وہ بہتر بنتے ہیں لیکن جو پورے دنیا بھر میں اور خاص طور سے اس بھارتی اپ مہادویپ میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے بھارت ہو چاہے بانگلہ دیش ہو ان جکہوں پر ہندو مسلمان بھارت پاکستان بھارت بانگلہ دیش اس طرح کی راجنیتی بانگلہ دیش کا نام اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن بانگلہ دیشیوں کے نام پر بانگلہ دیش کے خلاف راجنیتی ہوتی ہے تو یہ دونوں طرح سے یہ کٹر پندی طاقتیں دونوں طرح کی وہ اپنے اپنے طریقے سے الگاؤ کے جتنے بھی مدتے ہیں ان کو ہوا دے رہی ہیں اور اسی لیے جو عام لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں جو ناسمجھ لوگ ہیں جن کے جو دھرم کے مرم کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے بیہیب کرتے ہیں دھمکیوں پر اتر آتے ہیں ہنسہ پر اتر آتے ہیں اور مارک آٹ پر اتر آتے ہیں جیسا کی ہم نے چارلی ایب دو کے معاملے میں فرانس میں دیکھا اور تمام جگہوں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جو دھمکی شاکب کو ملا بہت شاندار آل راؤنڈر ہیں ہرپن مولا کھلاڑی ہیں حالانکہ وہ میچ فکسنگ کے آروپ میں پرتبندیت بھی ہو چکے ہیں لیکن جو بھی ہے ایک کرکٹ کھلاڑی کے طور پر وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں وہ اگر کولکتہ آ کر کسی پوجہ کسی عصہ میں شامل ہوئے ہیں تو اسے اتنا بڑا بیواد نہیں بنایا جانا چاہیے لیکن جس طرح کی سیاست ہو گئی ہے جس طرح کا ساماجک الگاؤ پیدا کر دیا گیا ہے اس میں اس طرح کی وارداتیں اس طرح کی گھٹنائیں آپ کو بار بار سننے میں ملتی رہیں گے کیونکہ ہمارا جو ساماجک تانہ بانہ ہے وہ چھن بھن کر دیا گیا ہے اور لگاتار اس پر پرہار ہو رہے ہیں اور اس میں چاہے وہ ہندو ہندو تووادی تاکتے ہوں یا مسلم کٹر پنتی تاکتے ہوں دونوں کا برابر کا یوگتان چل رہا ہے دونوں کسی سے کم تر نہیں دونوں ایک دوسرے سے پردہ کر رہے ہیں اور دونوں سمدائیوں کی جو اپنے نیتا ہیں وہ اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا لگاتار کام کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج خاص خاص خبریں اور ان کا وشلیشن امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے اسے لائک کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جنہوں نے ابھی تک ستھ ہندی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب بھی کریں گے کل میں پھر حاضر ہوں گا کل کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ستھ ہندی کے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں